اسلام علیکم ایوریون ڈیجے شاہنہ آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے کسٹرین کمپنی کے پروڈکٹس کے بارے میں یہ کسٹرین کمپنی جو ہی ایزیلی مارکٹ میں اویلیبل ہے بہت ہی زیادہ ریزنیبل پرائزز ہیں لپسٹک سے لے کر تمام چیزیں کنٹور، کنسیلر، کمفلیجر، سب کچھ اس میں موجود ہیں ہر وہ پروڈکٹس جو اس کی اچھی ہیں وہ میں یوز کرتے ہیں اپنی کورس کی لڑکیوں کو یہ ریکمنٹ کرتے ہوں کہ وہ خرید لیں تاکہ بہت زیادہ پریکٹس کریں ان کو بہت زیادہ ایکسپینسی پروڈکٹ کی طرف نہیں جانا لیکن بہت پروڈکٹ اگر ایکسپینسیف نہ ہو لیکن بھی کوالٹی اچھی ہی نہیں چاہیے تو کسٹرین کی کمپنی جو ہی اس کی سب سے اچھی بات ہے اگر ایزیلی ایویلیبل ہے کسی مارٹ میں کسی کلاؤسمیٹک شاپ میں جائے آپ کو اس کے پوری رینج مل جائے گے رننگ بہت ہی ہے اس کے اچھی اور یہ اس کے پروڈکٹ کوالٹی وائز بھی اس کے زیادہ تر پروڈکٹ بہت اچھے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو سب کے بارے میں جتنا میں بتا پاؤں گی ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ ٹیٹل نہیں بتا پاؤں گی تو جو کچھ بھی آپ کو پوچھنا پوچھ سکتے ہیں دراز کے فلیکشپ اسٹرول ہے اگر مجھے کوئی چیز آرڈ کرنا ہوتا ہو تو میں یہاں سے کرتی ہوں تو آپ لوگ جو ہی اس ویڈیو کو اور سے دیکھئے گا اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہ آئے تو وہ بلکل پوچھ لی جائے گا بہت کچھ چیزیں سکپ ہو جاتی ہیں کیونکہ اتنے سارے پروڈکٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کے بارے بھی ڈیٹل سے بتانا مشکل ہوتا ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے میک اپ برشیس کے بارے میں ان کے میک اپ کے برشیس ہیں ایک ہے نائن کا یعنی جن کو تھوڑا بہت میک اپ گھر میں کرنا ہوتا ہے ان کے لئے نائن والا سیٹ اچھا ہے اور دوسرا 23 کا سیٹ ہے اچھے پروڈکٹ ہیں اور اچھے برشیس ہیں جس کے اوپر میری ایک پوری ویڈیو موجود ہے اس کو آپ بہت سے دیکھ لیجئے گا نمبر نیکس اب ہم لائن سے چلیں گے ہمارے کاسمیٹک مجھوشیس پہلے ہاتی ہم اس کو پہلے ہی بتائیں گے جو بعد میں آتی ہیں ان کے بعد میں ہمیں ذکر کریں گے تو یہ پرائمر ہے جو اچھا ہے جس کے پرائس تھوڑا سے ہائی ہیں لیکن بہر آلئے کہ پروڈکٹ اچھا ہے اس کا ریسٹ بہتر ہے اس کے بعد آگیا ڈرما ایکس اس کا جو ہے بہت اچھا ہے ڈرما ایکس کی مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی ہے کہ یہ کیم آف لیجر ہے بسکلی یہ کلر کاریکٹر بھی کہہ سکتے ہیں اور اگر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کے ڈرک سکلز ہیں چہرے پر کوئی نشان ہے جو اسکارز ہیں تو ان سب کو ہائٹ کرنے کے لیے بہتر ہی ہیں اچھا ہے اس کی سب سے اچھی بات یہ کہ اس کی کنسٹینسی بڑے کریمی کریمی سی ہے تو بہت ہی زیادہ اچھی ایبزورپشن ہے اس کو لے کر سرکولر مومنٹ میں آپ نے لگانا ہے کسی برشیں آپ نے اس کو نہیں لگانا ہے آپ نے اس کو فنگر ٹپ سے ہی لگانا ہے ٹھیک ہے تو اسے فنگر ٹپ سے آپ جتنے اس کو اچھے طریقے سے سرکولر مومنٹ میں آپ اس کو لگائیں گے اس لیے جو اپلیکشن ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی جائے اس کے مختلف کمپلیکشن کے لیے ساتھ شیڈ اس میں موجود ہیں دارک جو شیڈ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہیں میڈیوم کلر کے لیے بھی اس کے لیے اور فیئر سکین کے لیے بھی یہ میں نے 36 نمبر ہے یہ میڈیوم سکین کے لیے ہے جن کے بھی تھوڑے بہت دارک سرکلز ہوتے ہیں بہت سادہ دارک سرکلز کو یہ کور نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو ڈالک ڈالن کی تف جانا پڑے گا اس کے جو شیڈ کارڈ ہے میں نے ساتھ میں مینشن کر دیا ہے تو آپ اس کو دیکھ لیچے گا کچھ خوش نہ ہو تو آپ بوجھ بھی سکتے ہیں اس کا جو کنسلور ہے یہ بھی اچھا ہے لیکن میں نے بہت 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 use نہیں کیا ہے نو شیڈ ہے تمام سکین کے لیے آپ کو اس میں رینج مل جائے گی اور یہ ہے اس کا لیکوڈ فانڈیشن بیبی سکین کے لیے سینسٹیو سکین کے لیے سب کے لیے تمام شیڈ اس میں موجود ہیں اپلیکشن اس کی بہت اچھی ہے کبریج اس کی لائٹ ہے لائٹ تو میڈیوم بیلٹ اپ کر سکتے ہیں اگر آپ نیک دفعہ لگایا پھر بیٹو بلینڈر ساپ اس کو تمہارا لگائیں گے اچھا اس کی جو ہے اچھی ہے اگر آپ ویدر کا مسئلہ ہوتا ہے اگر آپ نے سکین کو صحیح سے پریپ کیا ہے میکپ سے پہلے تو یہ کافی دے تک اسٹے کرتا ہے اور بیبی سکین کے لیے کافی اس کی جو پروڈکٹ کی جو چیزیں ہیں جو اس کے اندر کنسسٹینسی ہیں وہ بہت لائٹ ہے اور اس کا جو ٹیکچر ہے وہ بہت اچھا ہے تو بیبی سکین کے لیے تو بہت زیادہ سوٹیویل ہے تو میرے ہمیشہ کم عمر بچیوں کو ریکومنٹ کرتے ہیں تو پرائز پر ریزنیبل ہے اور چیز بھی اچھی ہے اس کے بعد آگیا لوس پاورڈر میں زیادہ تا کامپیکٹ پاورڈر کے بجائے میں جو ہے لوس پاورڈر یوز کرتی ہوں اور میں اپنی کورس ملڈکیوں کو بھی یہ ہی ریکومنٹ کرتی ہوں تو اس میں بھی اس کے کافی سارے شیئرز ہیں شیئر کارڈ میں سب کے ساتھ منشن کر دیئے تاکہ آپ کو کچھ دیکھنا ہو تو آپ اپنے سکین پتون اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو یوز کرنے کا طریقہ آپ کو پتا ہے میری ویڈیوز دیکھیں کہ آپ کو پتا ہی چاہے گا اس کو ڈیپ ڈیپ کر کے اپنے سپنج سے پورے چہرے پر لگانا ہے پھر برشیں سرکولر مومنٹ میں اس کو آپ نے سپیٹ کر دینا ہے اس کے بہت ہی لائٹ ویٹ اس کا جو ہے لوس پاورڈر ہے اور بہت ہی باریک ہے شیئرز بھی کافی اویلیبل ہے لائٹ وڈرگ تمامی سکین کے لئے اس کو آپ کو شیئرز مل جائیں گے پیکنگ بھی اچھی ہے اس کا جو ہے فرم سپنج ہوتا ہے کافی ٹائن کر چل جاتا ہے بہ ہوتا ہے مطلب یہ اگر یہ خراب ہو جائے یا تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے آپ اس کو واش کر کے دوبارہ سے ڈرائے کر کے رکھ سکتے ہیں اس کا کامپیک پاورڈر ہے وہ بھی اس کے بہت شیئرز موجود ہیں جو لوگ کامپیک کو پریفر کرتے ہیں پھر اس کے لئے وہ ہے دوس پاوڈر کے بجائے کامپک پاوڈر use کر سکتے ہیں پھر آگے آپ کا ایک سا پینل سٹک بہت زیادہ رننگ ہے پینل سٹک کی پینل سٹک کی اس کی جو ہے بلکل ایکوا جو کرائیلون کمپنی اسی کے سارے نمبر ہیں اسی کے تمام شیڈ ہیں تو جو شیڈ اس کے ہیں وہی شیڈ اس کے ہیں تو اس میں بھی لائٹ تو دار تمام ہی سکن کے جو ہیں شیڈ مل جائیں گے آپ کو کنسسٹینسی اس کی ہے سٹک کی جیسے ہوتی ہے ویسے ہی ہے ویسے ہی ہے ویسے ہی ہے سٹک کی میڈیم ہوتی ہے میڈیم تو ہی ہی ہوتی ہے اگر آپ اس کو اچھے طرح اپلائے کرنے تو بہت اچھی اس کی coverage ہوتی ہے لیکوڈ فانڈویشن کے مقابلے میں اس کی coverage اچھی ہوتی ہے اس کو آپ نے یوز کرنا ہے ویٹ سپنج سے یوز کرنا ہے یا فنگرٹپ سے یوز کرنا ہے آپ نے یا بیٹو بلندر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن بیٹو بلندر سے مجھے سٹک لیتانا ہے اترہ کمفرٹیبل نہیں ہوتا ہے اچھے اس کی گلو اس کی اسٹک ہے یہ بھی مجھے اتنا زیادہ پسند نہیں ہی آیا تھا لیکن اگر آپ چاہے تو اس کو ٹرائے کر کے دیکھ سکتے ہیں پھر آگیا آپ کا پینکیک پینکیک کے اس کے آٹھ شیڈ ہیں اور یہ بھی سارے کریلون والے سارے کلرر ہیں 36, 38, 45 اور oriental سارے کلررز میں موجود ہیں اس کی جو کبریج ہوتی ہے کافی ہیوی کبریج گرمیوں کے لیے یہ اچھا رہتا ہے بریڈل میکپ کے لیے کوٹس کے لڑکوں کو بتانے کے لیے بھی اچھا ہے اور ویسے بھی اگر آپ کرنا چاہے ہیوی کبریج کے لیے گرمیوں میں جو لوگ ایک کو پسند کرتے ہیں تو پھر وہ یہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ نے دیمپ سپنس سے ہی یوز کرنا ہے اور یہ میں نے تھوڑا سا لائٹر کلر لیا تھا کیونکہ ویڈیو میں وہ جو بھی سیم کلر ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا تو میں نے تھوڑا سا کبریج دکھانے کے لیے آپ کو لائٹ کلر سے میں نے اس کو دکھایا ہے اس کے بعد آگیا اس کا آئل کی پینکیک بہت زیادہ گرمیوں میں اگر یوز کرنا ہو تو پھر آپ کا آئل کی پینکیک استعمال کرنے بلکو اس کی اپرکیشن کیک جیسی ہی ہوتی ہے اس کے بعد سپارکلنگ ڈسٹ کے اتنے سارے شیڈ ہیں بہت اچھے ہیں بہت ریزنیبل ہیں سب سے اچھی بات ہے ریزنیبل ہیں تو یہ بہت ہی گلویا اپنے آئی شیڈ لگایا اس کے اوپر آپ نے اس کے تھوڑا سا ٹچ کر دیا کسی ویڈ برش یا آپ سپارکلنگ ڈسٹ میں اپنے شیڈ کو لگا لیا تو کافی اچھا سا گلیمور آجاتا ہے شیڈ بہت سارے اچھے شیڈ ہیں سب سے اچھے بات ہے کہ ریزنیبل بڑھے ہیں اس کے چیز پھر گلیٹر گلیٹر نظر آتے ہیں سپارکلنگ گلیٹر جو ہیں اس کے تقریبا سلور سب سے سب سے اچھے دکھائے گلیٹر بہت سب سے اچھے گلیٹر ہیں سب سے کافی مہینگ اپنسیف بڑھ جو بہت زیادہ کم فرق ہو اتنا زیادہ فرق ہی اگر اپ سیلر ہوتے ہیں آئی سیلر ہوتے اس کے ساتھ آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کی جو ریو سیلر کے ساتھ آپ جب اس کو یوز کریں گے تو پھر اس کا پول آؤٹ بلکل بھی نہیں ہے میں زیادہ تا سیلو اور گولڈن یوز کرتی ہوں اور باٹی جس میں شیئر ہے وہ آپ دیکھ لی چاہے گا اگر آپ کو جو پسند ہو تو رائز میں نے مینشن کر دی ہوں اس میں کو شیئر کارٹ پر دیکھ لی چاہے گا اس کا جو کریمی گلٹر ہے یہ بھی کافی اچھا ہے اور پریس گلٹر جس کو کہتے ہیں کوئی بھی آئی شیٹو لگا ہے اس کے بعد اس کے تھوڑی سے فنگر سے ٹچن کر دیں تو کافی اچھا ہے پول آؤٹ اس کا کافی کم ہے پھر ہے شیمرنگ پینٹ یہ بلکل شائنگ والی انٹر فیرنس چھوک جس کو کہتے ہیں آئی لون کمپنی میں اس کے مختلف شیئر ہے اور یہ برش بھی لگا سکتے ہیں لائنر کی طرح بھی لگا سکتے ہیں ہاف لیٹھوں بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے مرائز بھی کافی ریزنیبل ہے کیک آئی لینر یہ سارے میٹ ہیں جیسے شیمرنگ میٹ پہ کنا شائنگ ہوتی تھی کیک آئی لینر جو ہیں یہ سارے میٹ ہیں اس کے بلو گوین بائٹ بلیک سارے ہی شیڈ موجود ہیں اس میں تو یہ کافی اس کا جو کیک لینر ہے کافی اچھا ہے کافی اس کو یوز کرواتے ہیں پھر اس کے آگے آئی شیڈو پیلٹ آئی شیڈو پیلٹ اس کے ٹھیک ہے مطلب وہ اتنے خاص مجھے اس لیے نہیں لگتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کے جو کلر ہے نا پوپ آٹ نہیں کرتے جو اس کی جو میٹ کے پیلٹ ہے وہ ایک کلر ہے اور جو ویلوٹ کے شیڈ ہیں اس کی الگ پیلٹ ہے اس میں کچھ پروٹکس میں نے دکھائیں بہت سارے ان کی پروٹکس ہیں جو بہت سارے اور بھی ہیں لیکن وہ میں نے مینشن نہیں کیا ہے کیونکہ میرے پاس آویلیبل نہیں تھے کریسٹین کی جو میں لپسٹک کیوز کرتے ہیں تھوڑا سا میٹ فارم میں ہیں اور میٹ بھی ہے تھوڑا سا موسیرائزنگ بھی ہے تو آؤٹلائن لگانے کے لیے فیلنگ کرنے کے لیے بہت اچھی ہے اس کی لپسٹک کومنلی بھی میں اس کا ایک شیڈ ہے جو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں جو میرے ہر طرح کے بریس کے اوپر چلا جاتا ہے پینک پہ بھی ہو پیچ پہ بھی ہو نیوٹ پر بھی اور اس میں آپ ٹائم کی بھی ضرور نہیں پڑتی تو وہ میں آپ کو دکھا دوں گی یہ وہ پانچ شیڈ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ اگر آپ آپ نے یہ پانچ شیڈ لے لیے تو پھر آپ ہر طرح کے میکپ کو کر سکیں گے پینک ہو پرپل ہو اورنج ہو پراؤن ہو ہر طرح کے میکپ کو آپ اس سے کر سکتے ہیں تو اس کو میں نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتایا ہے کیونکہ لپسٹک لوگ کومنلی جو لوگ کچھ بھی نہیں میکپ میں یوز کرتے ہیں وہ بھی لپسٹک لگا لیتے ہیں تو میں نے سوچا کہ لپسٹک کے بارے میں میں آپ کو اچھے سے اس کے شیڈ کے بارے میں اس کے سوچے دکھا دوں اچھے سکرینگ اچھی ہے اس کی اگر آپ لپس کو پرپ کر لیں اور اچھے سے سکربن کر لیں اور اس کے بعد دکھائیں تو کافی اچھا اس کا لک رہتا ہے ہر لپسٹک کو ہی آپ نے لپس کو سکربن کرنے کے بعد ہی اپلائے کرنا چاہیے ابھی جو میں نے آپ کو پانچ سوچے دکھائیں وہ ہے پنک ہے ایک ملجنڈا سا پنک ہے سیکنڈ نمبر تھرڈ جو ہے براونش تھوڑا سا براونش گولڈنش براون ہے پھر ریڈ کلر ہے اور یہ مرون کلر ہے یہ وہ پانچ کلر ہیں جو بہت کومنیوز کرتے ہیں اور آپ کی ایک اچھا میک اپ کلیکشن بنجے گا لپسٹک کا اچھا کلیکشن بنجے گا اور اس کے پاس اس میں جو سکس نمبر ہے نا وہ کلر ہیں جو میں زیادہ کومنیوز کرتے ہوں پرائزز کے کافی ریزنیبل ہیں انڈر ٹو ہنڈرڈ اسی طرح کے اس کے پرائزز ہیں اس کے بعد آگے ہائی لائٹر ہائی لائٹر کے اس کے پیلٹ میں 4 ہیں اور 4 ہوئی شیٹ کافی اچھے ہیں لیکن ہائی لائٹر اس کا فول آؤٹ ہے اس کا اڑ جاتا ہے اور اس کے جو کنٹور کیٹر وہ بہت اچھی ہیں یہ بھی 4 والی بھی ہے 2 والی میں بھی آتی اب ان کے ایک پیلٹ آئی جس میں 4 ہائی لائٹر ہیں 4 کنٹور ہیں تو اگر جن کو دونوں چیزیں بھائی کرنی ہے تو پھر وہ یہ لے لیں تاکہ آپ کو ایک کی پیلٹ میں 2 چیزیں ایویلیبل ہوں گی لیکن اس کے ہائی لائٹر کے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ فول آؤٹ ہے اوڑ جاتا ہے مطلب اس کے جو پیگمنٹس ہیں کافی جو ہیں موٹے ہیں مطلب بہت زیادہ باریک نہیں ہے جو کہ اسکن کے اندر بہت زیادہ اچھے سے وہ نہیں جاتا ہے مطلب اچھا آتا ہے فوری دو پر ریزلٹ آتا ہے لیکن یہ تھوڑا سا غائب ہو جاتا ہے بعض اسکن پر شاید یہ بہت زیادہ اچھا جاتا ہو لیکن پرسنلی میڈیم کہوں گے میں اس کو بہت برا بھی نہیں کہوں گی اور بہت اچھا بھی نہیں کہوں گی میڈیم اگر آپ کو ایک میڈیم چیز چاہیے تو پھر ٹھیک ہے اسے ترکسن کے بلکشن میں بھی دو والا بھی سیٹ ہے ایک میں جو چار ہوتے ہیں وہ بھی ہیں اس کے میڈیم ٹو لائٹ تین پیلٹ ہے فور والے بھی اور اس کا یہ گیٹ والا پیلٹ بھی ہے تو آپ کے تمام رینج اس میں مل جائے گی آپ کو کہ جو چاہیے اس کی سب سے اچھے بات ہی ہوتی ہے کہ اس طرح کے بلکشن لینے کے بعد ہی ہوتا ہے کہ اگر میٹ کے آئی شیڈ آپ کے پاس پیلٹ میں نہیں ہے تو پھر اس سے آپ جو ہے ٹانزیشن شیڈ اور آپ اپنے آئی شیڈوں کو لگا سکتے ہیں لائٹ میڈیم اور ڈارک مطلب بہت زیادہ جن کے سکن فیر ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ ڈارک بلکشن کے طرف نہیں چاہیں گے تو وہ لائٹ والا لیں اور جو میڈیم والے ہیں وہ میڈیم لے لیں اور جن کے کمپلکشن تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہے ان پر لائٹ نظر نہیں آتا تو پھر وہ ڈارک والا پیلٹ 1 2 3 ان کے بالٹ سے تو پھر وہ اپنے حساب سے چوز کرنے آپ مارکٹ میں جا کے اس میں تین چاروں شیڈ موجود ہیں چاروں کافی اچھے شیڈ ہیں فل آئیس کے لئے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں آئی لائنر کے اس کی چار فوملیشن ہیں اس میں ڈپ لائنر ہے پین لائنر ہے لیکوڈ لائنر اور کیک لائنر کا مینجر سے پہلے بتایا تو جو آپ کو اچھا لگتا آپ یوز کر لیں لیکوڈ لائنر مجھے ان کا اتنا خاص پسند نہیں ہے کیک لائنر اچھا ہے مسکارا ان کا اویلیبل ہے اس کے پرائز بھی تقریباً صحیح ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ چیپ نہیں لیکن مجھے اتنا پسند نہیں آئی پر پنسل اس کے اچھی ہے پولی کے ساتھ ہے تو بلنڈن کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے اور یہ ہے کہ اس کا شیڈ بھی اچھا ہے اور سوفٹنس بھی ٹھیک ہے بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہے اچھے سٹوکس آپ کے آ جاتے ہیں تو میں نے تھوڑا سا سٹوکس اس کے صرف آپ کو ہاتھ ہی کر کے بتا دیا ہے باقی میں نے آئس پر نہیں لگایا تو اس کی سوفٹ ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں نیل پرنٹ کے کافی اس میں شیڈ ہیں اگر آپ نیل پرنٹ لور ہیں اور چینج کرتے رہتے ہیں تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں سٹنگ بہت زیادہ نہیں ہے لیکن ان کی پرائزز کے حساب سے پھر بھی اچھی والیٹی ہے اس کی میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی ضرور بتائیے گا لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا ہمارے چینل کو انشاءاللہ بھی کسی اچھے سی ویڈو کے ساتھ ملاخات ہوگی اجازت دیجئے اللہ